احمد الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہے والا ہے پیارے بچوں کمرہ جماعت کے اصول کی دھرائی کر لیتے ہیں دیکھتی آنکھیں سنتے کان خاموش موں مدد کرتے ہاتھ چلتے پہنچ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے سکول وقت پہ پہنچنا غیرہ اپنے پہنچ سے چل کے آنا ہے استاد کی بات گوھر سے سننا کان کھلے رکھنا ہاتھ کھڑا کرنا سبر سے اپنی باری کا انتظار کرنا اور چیخنا چلانا نہیں نرمی سے بات کرنا چیخ چیخ کے بات نہیں کرنا اور کتار بنانا پانی پیتے وقت وحشوب جاتے وقت کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے سوچ سمجھ کر بولنا تمیز سے بات کرنا سکول کی چیزوں کی حفاظت کرنا استاد کا عدد کرنا اور صفائی کا خاص خیال رکھنا کمرہ جماعت کی صفائی کرنا اپنا ڈیسک اور کتابیں صاف رکھنا اور ڈس بین کا استعمال کرنا اب یہ آتنے سکول میں پڑھیں گی تو تب ہی ہم اچھے پاکستانی اچھے شہری اچھے مسلمان اور اچھے انسان بنیں گے تو آج ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آج ہم دیکھیں کہ زبر زیر اور پیش جو نفس کے اوپر ایک چھوٹی سی تیڑی لائن لگائی جاتی ہے اس کو زبر کہتے ہیں لائن کے نیچے زیر ہوتی ہے اور جو چھوٹی واہ ہوتی ہے اسے پیش کہتے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں زبر زبر کی آواز المدہ آ کے برابر ہوتی ہے اب رب ساب کب کل سچ در کر خط دس ہم تو خوبصورتی اسی میں آتی ہے کہ وجہ ہم الودہ آ ہم جگہ لگائیں ہم زبر ڈال دیتے ہیں در مت سوائے اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے سچ بات بول ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اکیلے میں ہو سب کے بیچ میں ہو اور رب رب کر رب رب ہم کرتے ہیں لیکن رب ہے کون یہ پتا تو چلے یہ تب ہی پتا چل سکتا ہے جب ہم قرآن مجید اس زبان میں پڑھیں جسے ہمیں سمجھ آتی ہے قرآن مجید ترجمے سے پڑھیں اردو میں پڑھیں یا سنیں ٹھیک ہے پیارے بچوں آج کا کام کل پر مت ڈال اللہ تعالی ہم سب کو چوبیس گھنٹے دیتا ہے جو سب سے قیمتی دولت وقت کی دولت ہے بچوں وقت کی حفاظت کرو آج کا کام کرنا ہے ہر صورت میں کر کے بھی اس طرح پر سونے زیر زیر یہ جو آڑی لائن نیچے ہوتی ہے اس جس دل زد ان دن گن آخر بار یہ چھوٹی یہ کے برابر ایک بجائے یہ لکھنے کے ہم زیر لگا دیتے ہیں دل زد ان دن یہ ہے تتلی تازیر تی یہ کے برابر چھوٹی یہ کے برابر آواز نکالتی ہے جیسے چڑیا آپ دیکھیں نا کتنی خوبصورت رائٹنگ لگتی ہے زیر ڈالنے سے تو تتلی چڑیا دادا بولے وارس آیا دارا بولا چڑیا لائا تو یہ الفاظ ہیں آپ کے سامنے جن میں زیر استعمال ہوئی ہے تتلی چڑیا وارس اور آم گن لو گن کے نیچے گاف یہ گی کے بجائے ہم گاف سے گی لکھ دیتے ہیں آم گن لو آج بارش ہوگی آپ نے دیکھا کہ باریک اور لمبی ہو جاتی ہے پھر ہے پیش پیش ایک واو کے برابر ہوتا ہے جیسے اس ان بن پن پرچن سن ان سے مل کر میری بات سن یہ آپ دیکھیں کہ چھوٹی پیش پڑی ہوئی ہے ان سے مل کر میری بات سن تو آپ دیکھیں ان اور سن کے اوپر پیش ہے اور مل کے نیچے زیر ہے پانی پن کر پی پن چلنی میں سے چھابنا پانی کو کہتے ہیں خالی خانے پور کر آپ بھی خالی جگہ پور کرتے ہوگے تو یہ خالی خانے ان کو پور کر سیب چن کرلا یعنی اچھے اچھے سیب چن کرلا ہو تو چن کے اوپر ہم نے پیش ڈالی اب آپ زبر کی پہچان کریں یہ ایک ایکٹیویٹی ہے یہ میں آپ کے آگے جو الفاظ ہیں ان پر جہاں جہاں زبر پڑا اس کے اوپر دائرہ لگا دیں اب آپ نے یہاں پہ ویڈیو روکنی ہے پہلے خود سے کام کرنا ہے ان الفاظ کو لکھیں ان کے اوپر زبر کو دائرہ لگائیں پھر اس کا جواب دیکھیں تو یہ دیکھا کہ جن پہ زبر تھی ہم نے ان پہ دائرہ لگا دیا اب اگلی ایکٹیویٹی ہے کہ وہ الفاظ زیر کی پہچان جہاں پہ زیر لگی ہے صرف ان کے اوپر دائرہ لگانا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ اور سے دیکھیں کہاں کہاں زیر لگی ہے صرف اسی کے اوپر دائرہ لگانا ہے اب یہاں پہ آپ ویڈیو کروکیں اور پھر آگے چلیں تو اب ہم اس کا جواب دیکھیں کہ اس میں صرف دو ہی الفاظ ہیں جن کے اوپر جن کے نیچے زیر لگی ہے دیا اور غزا غزا خوراک کو کہتے ہیں اور دیا جو پہلے جلاتے تھے پیش کی پہچان اب آپ اس میں سے صرف ان الفاظ کے گر دائرہ کھینچیں جن کے اوپر پیش پڑی ہوئی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں کون سی الفاظ ہیں جن کے اوپر پیش پڑی ہے یہاں پہ ویڈیو روکیں اور پھر اس کے بعد آکے دائرہ لگائیں جہاں پہ پیش پڑی ہے تو یہ بلا اور سنا شاباش آپ نے بلکل صحیح پہچانا اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے آگے کچھ باپ کا عدب کر تو عدب ماں باپ دونوں کا کرنا چاہیے اور باپ کا تو بہت زیادہ حدیث میں تاقید آئی ہے خدا سے دعا کر صرف اللہ سے دعا کرنی چاہیے پیروں فقیروں اور قبروں پہ نہیں جانا چاہیے اور سیپ کا جوس پی ہیلڈی رہنے کے لیے سیت مندل رہنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو بھی موسمی فروٹوں اس کا جوس پیئے ہیں آہ آہ دو قوم دوڑ ان سب پہ زبر لگی ہے شاباش دوڑ کر جا ہوز سے پانی لا دوڑ کر جا دوڑ ہوز سے پانی لا دور مت جا دور آہ آپ بھی دور گھر سے مت مجھایا کریں دوڑ کر آہ آپ بھی بھاگ سے دوڑتے ہیں اور ٹیچر کی مابا کی بات دوڑ کر سننی چاہیے بارش کا حال سنا بارش کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے تو بارش کا حال سنا یعنی کتنی بارش ہوئی تو امید ہے آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا زیر زبر اور پیش کا آج ہم نے دیکھا امید ہے آپ ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں گے